بھارت کا کیندر شاشت پردیش لڈاک اور اس کی رائیدانی لے لے سمندر تل سے 3524 میٹر کی انچائی پر دستیاب ہے لڈاک ایک بہتی مشکل بھوباغ ہے بہاں پر انفرسٹرکچر کی ڈیولمنٹ کرنا بہتی زیادہ مشکل ہے ایسے میں وہاں پہ بارڈر ایڈیا ہونے کے قارن انفرسٹرکچر پروجیکٹ بنانا بہتی زیادہ اہم ہو جاتا ہے اس لئے وہاں پہ ملٹری کے سمان کو پہنچانے کے لئے ریلوے لائن بنانے کا نینے لیا گیا ہے جی ہاں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بانوپالی بلاسپور لے ریلوے لائن کے بارے میں بتائیں گے سال دوہزار بارہ میں ریلوے منسٹری نے اس پروجیکٹ کو پلاننگ کمیشن کے لئے بھیجا گیا تھا دوہزار سولہ سترہ میں اس پروجیکٹ کا فائنل الوکیشن سربے اپروب کر دیا گیا چلیے پہلے سمجھتے ہیں یہ ریلوے لائن کہاں سے سٹارٹ ہوگی اور کہاں تک جائے گی یہ ریلوے لائن بنانوپالی جو کی پنجاب میں ایک فنکشنل سٹیشن ہے وہاں سے سٹارٹ ہوگی پھر یہ ہمارچل پردیس سے ہوتے ہوئے لہے میں آکے ملے گی اس پورے روٹ کی ٹوٹل لیندھ چار سو چیتر کلومیٹر ہوگی دوستو لہے کے آگے سنستیرگڑ ملٹری لنک ایک اور روٹ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس کی لیندھ تیرہ کلومیٹر ہے یہ ریلوے لائن بلاسپور سے شروع ہوگی اس کے بعد منڈی، سندر نگر، کلو، منالی، کوکسر، کلانگ، دارچہ، اپشی، کارو اور لاست میں لے میں آکے ملے گی یہ اس پورجیکٹ کے روٹ میں آنے والے بڑے بڑے شہر ہوں گے اس پورجیکٹ کی کچھ خاص ڈیٹیلز انانو ہزار کروڑ اس پورجیکٹ کی ایسٹیمیٹڈ کاؤسٹ ہے اس پورجیکٹ کو شے فیسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے بانو پلے ٹو بلاسپور، بلاسپر ٹو منڈی، منڈی ٹو منالی، منالی ٹو اپشی، اپشی ٹو لے، لے ٹو ششیر تھنگ الگ الگ فیسز میں اس پورجیکٹ کا کام کیا جائے گا اس پورجیکٹ میں 7.1 کلومیٹر کے چھوٹے بڑے وریجز 270.4 کلومیٹر کے باسر ٹرنل اور اس کے اندر 40 سٹیشن بنائے جائیں گے اور ان میں سے پانچ سٹیشن ملٹری کی لوڈنگ کے لیے استعمال کیے جائیں گے اس لائن میں بنا ہوا تنگلنگلہ ریلوے سٹیشن دنیا کا سب سے ہائیس ریلوے سٹیشن ہوگا current status of this project اس پورجیکٹ کے سوی فیسز کا سربے، فیزیویلٹی رپورڈ اور اپروبل مل چکا ہے اس کا جو فیس بان ہے بانو پلے ٹو بلاسپور 33 کلومیٹر کا اس کا کام کافی جورو سورو سے چل رہا ہے اس کے اندر بننے والے سات ٹرنل میں سے کچھ ٹرنل کی بریک تھو بھی ہو گئی ہے اس کے بعد فیس ٹو جو کی بلاسپور 2 منڈی ہے اس کی لینڈ ایکوزیشن کا کام چل رہا ہے اور باقی فیسز کا بھی لینڈ ایکوزیشن کا کام چل رہا ہے impact of this project بھارت کے نجریہ سے اس پروجیکٹ اب بہت زیادہ impact ہے توریزم کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بورڈر ایریاس پہ ملٹری کے لوجسٹک کو لے جانے میں کوئی کٹھنائی نہیں آئے گی دنیا کی سب سے اونچی ریلوے لائن ہونے کے کارن انٹرنیشنل ٹوریزم کو بھی اٹریکٹ کرے گی سنو کے کارن لدہ کی کنیکٹیوٹی 6 منت تک بند رہتی ہے ریلوے لائن کو throw out the airs سنو میں بھی کھولا جا سکتا ہے لیکن رکیے جے تھے اس کے positive impacts اس کے کچھ negative impact بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی اس پروجیکٹ کو 1400 hectare land کی ضرورت ہے جس میں سے 26% forest land ہوگی جس سے جہاں کے environment پر بھی impact پڑے گا لے میں rock کی stability major issue ہے اور مزید rock cutting ہونے کی وجہ سے rock کی stability اور زیادہ burst ہوگی لیکن ان سب چیزوں کو کچھ حد تک کابو کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کو کچھ ایسی خاص techniques پر کام بھی کرنا پڑے گا جس سے جوشمن جیسا حال پورے بارت اور کہیں نہ ہو گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو 2025 تک بنانے کا target رکھا ہے اور فیوچر میں اس ریلوے لائن کو سرنگر ریلوے لائن ان کے ساتھ جوڑا جائے گا دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کر سکتے ہو اور لائک شیئر کر کے آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ جانکاری شیئر کر سکتے ہو پچھلے ویڈیو میں آپ سبی کے پیار بڑے کومنٹس کا بہت شکریہ ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ